السلام علیکم والگوڈ کیمیکلز کے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ واش روم کی لیکیج کو کس طرح سے ایڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے ہمیں بہت سی فون کاؤز رسیب ہوتی ہیں کہ سر ہمارا واش روم لیک ہو گیا لیکن ہمیں پتا نہیں چاہتا کہ ہمارے واش روم میں لیکیج کس چیز کی ہے سی وریج لائن کی ہے یا وارٹر پائپ لائن کی ہے یا کوئی پی ٹر ایپ لیک ہو ہے ہمارا یا کوئی خوبزی لیک ہوئی ہے یا کوئی جکوزی ٹائپ کچھ چیز لیک ہوئی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے انسٹینٹ جو ہے وہ آپ میر کر سکتے ہیں کہ آپ کی لیکیج کس چیز کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر تو واش روم یوز کرنے سے آپ کی سی پیج کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کے لینٹر سے پانی گی رہے وہ پانی گرنا رک جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے سی وریج پائپ لائن کی لیکیج ہے وارٹر پائپ لائن کی لیکیج نہیں ہے سی وریج پائپ لائن جو واش روم میں گندے پانی کی جو سی ور لائن کی جو پائپ لائن ہوتی ہے اس کو ہم سی ور پائپ لائن کہتے ہیں اور جو ہماری ٹیپس تک وارٹر آ رہا ہوتا ہے اوپر وارٹر ٹینٹ سے اس کو ہم وارٹر پائپ لائن کہتے ہیں تو اگر واش روم یوز کرنا بند کرتے ہیں اور آپ کی لیکیج رکھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی سیوریج پائپ لائن کی لیکیج ہے اگر آپ واش روم یوز کرنا بند کرتے ہیں اور آپ کی لیکیج نہیں رکھتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی وارٹر پائپ لائن کی لیکیج ہے سیوریج پائپ لائن کی لیکیج نہیں ہے اچھا اب سیوریج پائپ لائن میں مربس بہت سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں جیسے شاور کا پوائنٹ ہوتا ہے سنک کی الب ہوتی ہے یا سم ٹائم سینک میں بھی انہوں نے پی ٹرپ لگایا ہوتا ہے یا ہمارا کموڈ ہوتا ہے یا ہماری سیٹ ہوتی ہے یا جکوزی لگی ہوتی ہے یا ہودی ہوتی ہے تو ہمیں اس میں پتہ نہیں چلتا کہ لیکیج ہودی کی ہے یا لیکیج کسی پی ٹرپ کی ہے یا لیکیج کس چیز کی ہے اس کو ہم کس طرح سے ایڈنٹیفائی کا جائے یا کچھ پلمبرز ہیں وہ جا کے کسٹومرز کو کہتا ہے جی آپ کے ٹائل کی فلنگ ہونے والی ہے تو یہ ٹھیک ہوگی تو آپ کے لیکیج بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ صرف وہ اپنی مدد دیاری بناتے ہیں اس میں اس ٹائل کا اس لیکے سے کوئی چکر نہیں ہوتا کہ جی ٹائل کیونکہ ٹائل ہمارے جو ہے وہ ایک فٹ ہائٹ پہ ہوتی ہے لینٹر سے تو اس کے بہت کم چانسز ہے اس کے لیے میں ایک الہدہ ویڈیو بناوں گا کہ وہ اس کے چانسز کیوں نہیں ہے سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں یہ آپ کے باشروم میں یہ آپ کے پیٹر ایپ لگا ہوتا ہے یہ پیٹر ایپ جو ہے یہ آپ کے سیٹ والی جگہ پہ لگا ہوتا ہے آپ کے شاور والے پیٹر ایپ میں لگا ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ کے سینک والے پیٹر ایپ میں لگا ہوتا ہے اس کے آگے یہ سیوریج کا پائپ ہوتا ہے یہ سیوریج کا پائپ ہے جو کہ اس کے اوپر چڑھتا ہے یہ اس طرح سے چڑھا کے اس کے اوپر جیسے یہ میں نے ٹاکی دل پیٹی ہے یہ اس جوائنٹ کے اوپر اس کو لپیڑ دیتے ہیں اب کچھ عرصے بعد جب ایسٹ کی وجہ سے واش روم کو دھوتے ہیں واش روم کو یا یوری کے سوڑ ہوتے ہیں ہمارے یورین میں وہ اس میں فلو کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس جوائنٹ میں جو وہ اس ٹائم ایک سلوشن بھرتے ہیں اور اس کے اوپر ٹاکی لپیڑتے ہیں وہ سلوشن بھی ختم ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہ ٹاکی وہ نیرو کی لپیڑتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنی دیر پانی ہوتی اس کو جیسی پانی لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اس میں سے بھی آگے پانی پاس آٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جیسی آپ پانی یوز کرتے ہیں آپ کے وہ لینٹر میں آنا شروع ہو جاتا ہے دروپنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سی پیڑت کے انشان ہوتے ہیں تو یہ ریزن ہے اس طریقے سے آپ ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے واش روم کا پی ٹر اپ لیک ہے سی وریج پائپ لائنگ لیک ہے باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا تینکی سوگا